ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہِ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جہاں تک وہ کر سکتا ہے 29 مئی کی تاریخ سپریم کورٹ میں بتائی گئی ہے کہ کہ اس کی ہیرنگ ہوگی پیشی ہوگی اس میں تمام بڑے بڑے علماء اور مشایخ کو جانا چاہیے اور اس سے پہلے عوام کو کل جمعہ میں بھی بتائیں کہ مذہبی آزادی کی بات کی جا رہی ہے قادیانیوں کے لیے مرزائیوں کے لیے وہ اسلام کے نام پر کفر پھیلانے کی اجازت کا کیا مطلب ہے اگر غیر مسلموں کا دباؤ ہے تو غیر مسلموں کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت مریم کی کتنی توہین ہے اس مرزا کی کتابوں میں تو کیا آپ اس شخص کو اجازت دیں گے کہ یہ سب کچھ کریں اسلامی جمہوریہ میں ایک تیہ شدہ منظور شدہ پارلیمنٹ آئین کا حصہ ہے اس کو عدالت کے ذریعے کیوں چھیڑا گیا ہے تو کوئی پارٹی یہ کہے گی تو نہیں چل سکے گی عدالت سے کرواؤ تو مسلمان زندہ ہیں وہ ایسے کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے سپریم پورٹ کا فیصلہ ہم مسترد کر چکے ہیں اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو کہ وہ دین میں دخل نہ دیں امنِ عامہ کو برباد نہ کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے اور کوئی مسلمان نبی پاک کے خلاف کسی بھی بات کو برداشت نہیں کرے گا پھر تحریک چلے گی پھر سڑکوں پر آپ کو سارے مظاہرے دیکھنے پڑیں گے پھر ملک کا امن بھی خراب ہوگا ذہن میں رہے پھر ایسے جج کے خلاف ریفرنس بھی لایا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کیوں فیصلے کر رہا ہے جبکہ آئین میں قرآن و سنت سپریم لاہ ہے تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا جائے اٹھائیس مئی کو راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں جامعہ رزویہ میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے لے کر تا وقت مناسب بڑے بڑے علماء مشایخ اس میں جمع ہوں گے کیونکہ اگلے دن تاریخ ہے اس دن تمام آل سنت جو جمع ہو سکیں اس اجتماع میں ضرور آئیں وہاں لائے عمل بتایا جائے گا اور اس مسئلے میں اپنی فیس بک بھر دیجئے علماء و مشایخ اپنے کلپ بنا کر چڑھا دیجئے کہ ناموس رسالت کے خلاف یا کوئی بھی ایسی بات جس سے نبی پاک کی عزت پر مسئلہ آتا ہو ایسا کوئی قانون یا کوئی فیصلہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان منکرین ختم نبوت کو ہرگز کوئی مذہبی آزادی نہیں دی جا سکتی بلکہ اسلام کے نام پر وہ جو قرآن کی تفسیر وغیرہ کے نام پر چھاپ رہیں اس پر پابندی ہوگی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی یہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا